بسم اللہ الرحمن الرحیم یا انڈینز کے لیے اوپن کر دی ہے تو اس خبر میں کافی حد تک نہیں بلکہ بہت زیادہ حد تک سچائی بھی ہے اور آج کی اس ویڈیو میں آپ کے ساتھ میں اسی حوالے سے بات کرنے جا رہی ہوں کہ یوکی میں جو ویزا امیگریشن پالیسی ہے وہ کس طرح سے چینج ہوئی ہے اور اس میں کون کون سی تبدیلیاں آئی ہیں تو گوڈ نیوز یہ ہے کہ جی واقعی میں پاکستانیوں کے لیے جو ہے وہ امیگریشن جو ہے وہ اس میں کافی لینینسی شو کر دی گئی ہے اور رولز جو ہیں وہ کافی حد تک چینج ہو گئے ہیں لیکن پہلے جو ٹونٹی ٹونٹی تھری میں آم لازٹ یئر کیا ہوا تھا کہ سٹوڈنٹ یعنی کہ ڈیپینڈنٹ ویزا جو تھا وہ بہت ہی زیادہ پاپلر رہا اور اب اس سال یعنی کہ دو ہزار تئیس میں جنوری کے بعد جو ہے وہ سٹوڈنٹ ویزا جو ہے اس کو کافی حد تک ریڈیوز کر دیا گیا ہے کیونکہ سٹوڈنٹ کے ساتھ جو تھا وہ ڈیپینڈنٹس بہت زیادہ آ رہے تھے اور جس کی وجہ سے لازٹ یئر جو ہے وہ بہت سارے تقریباً دس لاکھے قریب جو ہے وہ لوگ ایجیا سے مائیگریشن کر کے ڈیپینڈنٹس کے طور پر سٹوڈنٹس کے ساتھ یہاں پہ یوکے میں آئے تھے تو اس وجہ سے اب اس سال جو ہے وہ ڈیپینڈنٹ ویزا کو کافی حد تک ریڈیوز کر دیا گیا ہے اب اس سال جو ہے وہ سٹوڈنٹ کے ساتھ ڈیپینڈنٹ جو ہیں وہ صرف ریسرچ ڈگری میں ہی آ سکتے ہیں اس کے علاوہ جو عام کورسیز ہوں گے یعنی کہ یونیورسٹی یا کالیج لیول کے جو کورسیز ہیں ان میں اگر ریسرچ نہیں ہے تو اس میں جو ہے وہ ڈیپینڈنٹس اپنے سٹوڈنٹ ویزا کے ساتھ یعنی کہ سٹوڈنٹ کے ساتھ جو ڈیپینڈنٹ آتے تھے اس کو اب ختم کر دیا گیا ہے اور گوڈ نیوز یہ ہے کہ اب ورک پرمیٹ جو ہیں وہ اوپن کر دیے گئے ہیں جی 2023 میں جو ہے وہ ورک پرمیٹ میں کافی حد تک لینینسی شو کی گئی ہے اور جو ورک پرمیٹ ہے وہ بھی 5 ایئرز کے لیے جو ہے وہ دیا جا رہا ہے ورک پرمیٹ جو ہے آپ اگر اس کے بارے میں تھوڑی سی سرچ کریں گے تو آپ کو پتا چلے گا کہ ورک پرمیٹ کا ویزا جو ہے وہ کس طرح سے اور کن لوگوں کے لیے ہے یعنی کہ وہ لوگ جو کہ سکلڈ ہیں یعنی کہ ان کے اندر کوئی نہ کوئی مہارت ہے کوئی ہنر ہے اور کوئی ایبیلیٹی ہے جو کہ جو کہ ان کے کام میں ان کو ماہر کرتی ہو تو ان کے لیے جو ہے وہ ورک پرمیٹ وہ اپلائے کر سکتے ہیں اور ورک پرمیٹ اپلائے کرنے کے لیے آپ کو پہلے ایک سپانسرشپ چاہیے ہوگی یعنی کہ یوکے میں موجود کوئی بھی کمپنی کوئی بھی جو ہے وہ آتھرائزٹ پرسن جو ہے پرسن یعنی کہ آپ کمپنی ہی کہہ لیں یا کوئی بھی شاپ ہو گئی یا جیسے ڈاکٹرز ہیں تو وہ اپنے ورک پرمیٹ کے لیے ڈاکٹرز انجینئرز اور کنسٹرکشن جن لوگوں کو آتی ہے ان کے لیے اور ایسے کسی بھی شعبے میں اگر آپ ماہر ہیں اور آپ کسی بھی کام میں آئی ٹی کے کام میں اگر آپ سکلز رکھتے ہیں تو آپ اس کے ورک پرمیٹ کے لیے اپلائے کر سکتے ہیں کوئی سائنٹس ہیں آپ یا کوئی انجینئر ہیں ڈاکٹر ہیں ڈینٹس ہیں وٹیور فارماسیسٹ اور جی فارماسیس بھی ہیں اور اگر آپ کنسٹرکشن کر سکتے ہیں یا کوئی بھی کمپنی آپ کو سپانسرشپ دے دے تو آپ اس کے لیے ورک پرمیٹ یا ورک ویزا جو ہے وہ اپلائے کر سکتے ہیں چونکہ یہ ایک پوائنٹ بیس سسٹم ہے تو اس لیے اس ویزے کو اب حاصل کرنا بہت ہی زیادہ آسان ہو گیا ہے اگر لیس سپوز کہ اب آپ اس کی سپانسرشپ کیسے حاصل کر سکتے ہیں تو جیسے کہ اب اگر ایک ڈاکٹر ہے تو وہ یہاں پہ بقاعدہ طور پر اپلائے کرے گا کہ میں جی این ایچ ایس کی طرف سے ورک پرمیٹ جو ہے وہ لینے کے لیے اپلائے کرے گا ایسے ہی اگر کوئی بندہ اگر کھانا پکانے میں ماہر ہے اور وہ ایک کک ہے تو وہ جو ہے وہ کسی بھی فوڈ شاپ سے جو کہ آرثرائز فوڈ شاپ سے ہیں یہاں کی یوکے بی اے کی تو ان کے ساتھ ان سے ورک پرمیٹ کے لیے اپلائے کر سکتا ہے صرف آپ کو کیا کرنا ہے کہ اپنے سی وی جو ہے اس کو کافی سٹرونگ قسم کا آپ نے بنانا ہے اور آپ کے پاس ورک ایکسپیرینس بھی آف کورس ہونا جائیے تو آپ کسی بھی ایک کمپنی کو چوز کریں اور وہاں پہ آپ ورک پرمیٹ کے لیے اپلائے کر دیں تو آپ کو جو ہے وہ ورک ویزا آپ اس کے لیے آ سکتے ہیں فوڈ شاپس میں آر یہاں پہ میکڈانلڈ ہے ڈومینوز ہے کی ایف سی ہے ایسے ہی ڈانر کباب ہیں اور مختلف قسم کی جو فرنچائز ہیں وہ آپ کو ورک پرمیٹ یہاں پہ آپ ان کے ساتھ اپلائے کر سکتے ہیں اور اس کے علاوہ جو ہے وہ انہیس میں کیرر یعنی کہ جو نرسز وغیرہ ہوتی ہیں ان کے کورسز کے لیے بھی آپ اپلائے کر سکتے ہیں اس میں کیرر میں جو اولڈ ایج ہوم ہوتے ہیں وہ ان کے لیے ان کو کیرر بہت حد تک چاہیے تو موسلی جو پرسن یا پیپل جو ہیں وہ کیا کرتے ہیں کہ وہ یہاں پہ ایز نرس آنا پسند کرتے ہیں اب نرس سے مراد آپ یہ نہ سمجھیں کہ عورتیں ہی آئیں گی یا لیڈیز آئیں گی بلکہ نرسز یہاں پہ جو ہے وہ میلز کو بھی کنسیڈر کیا جاتا ہے تو وہ لوگ جو کہ جن میں یہ ایبیلیٹی ہے کہ وہ بوڑھے لوگوں کو لک آفٹر کر سکتے ہیں اور ان کی ان کو ڈے اینڈ نائٹ ٹائم جو ہے وہ سپورٹ پروائیڈ کر سکتے ہیں ان کو لک آفٹر کر سکتے ہیں لک آفٹر میں سب ہی شامل ہے ان کا آپ کو سب کچھ کرنا پڑے گا تو اگر آپ اس کام کے لیے ویلنگ ہے تو آپ اینڈ ایس میں جو ہے وہ اولڈ ایج ہوم اولڈ ہوم کی نرسز کے طور پر بھی اپلائی کر سکتے ہیں اس کے علاوہ یہاں پہ چونکہ آپ جانتے ہیں کہ بریکزٹ ہوا تھا لاسٹ یئر دو سال پہلے تو اس کی وجہ سے جو ہے وہ یورپینز کا یہاں پہ فریلی فلو ہونا بہت کم ہو گیا ہے جس کی وجہ سے جو ہے وہ ورک پرمیٹ اوپن کر دیے گئے اور یوکے میں جو ہے وہ امیگریشن کافی پہلے سخت تھی اور رولز جو تھے وہ کافی سٹرکٹ تھے کیونکہ یہاں پہ یورپینز کنٹریز میں سے لیبر بہت زیادہ آ رہی تھی تو اس وجہ سے جو تھا انہوں نے ایجیا سے لیبر لینی بہت حد تک ریڈیوز کر دی تھی لیکن اب جب سے یہ بریکزٹ ہوا ہے تو یورپین کنٹریز کی طرف سے لوگوں کی عام دورف بہت حد تک کم ہو گئی ہے جس کی وجہ سے کیا ہے کہ یہاں پہ لیبر کے طور پر لوگوں کو بہت زیادہ اپریشیٹ کیا جا رہا ہے کہ وہ ان کنٹریز کا روح کریں اور یہاں پہ آکے جو جوبز ہیں یعنی کہ سروسیز کی جوبز ان کو جو ہے وہ پروائیڈ کریں تو اس لیے یہاں پہ اب جو ہے وہ ورک پرمیٹ جو ہے وہ کافی حد تک ایزی کر دیا گیا ہے اور آئی تنک اس کے لیے سیونٹی پوائنٹس چاہیے اور نیکس ویڈیو میں میں آپ کے ساتھ ان پوائنٹس کی ڈیٹیل بھی شیئر کروں گی چاہیے اور کون سے پوائنٹس آپ کو چاہیے تو تب آپ ورک پرمیٹ اپلائے کر سکتے ہیں تو چونکہ یہاں پہ اب اس وقت میں آپ کے ساتھ ڈسکس کر رہی تھی کہ لیبر کی بہت شارٹیج ہے تو اس میں جو ہے وہ بیسک جوبز بیسک جوبز جیسے کہ یہاں پہ گروسری کی شاپز جیسے کہ ٹیسکو ہے اور سینس بری ہے ایسے ہی ویلکنسن ہے ویلکوز کو کہا جاتا ہے ان جوبز کے لیے بھی آپ اپلائے کر سکتے ہیں اور اگر تو کمپنی جو ہے وہ آپ کو سپانسرشپ پروائیڈ کر دے تو پھر تو آپ کا ورک پرمیٹ جو ہے وہ پکا ہو جاتا ہے یعنی کہ آپ کو اس بات کی پرواہ نہیں ہونی چاہیے کہ آپ کے ویزا پلائے کرنے پہ کتنے چارجز لگ رہے ہیں یا آپ کو یہاں پہ آنے پہ کتنا خرچہ کرنا پڑ رہا ہے کیونکہ آپ کا ویزا جو ہے وہ پھر اس کی گارنٹی ہوتی ہے کہ سپانسر کرنے والا جو ہے وہ آپ کو وہ ویزا مل جائے گا تو یہ ہو گئی کچھ بات ورک پرمیٹ کے حوالے سے تو جو لوگ انٹرسٹڈ ہیں وہ پاکستان سے ہی بیٹھے ہوئے اپنے ورک پرمیٹ کے لیے اپلائے کریں اور ان کے لیے گوڈ نیوز یہ ہے کہ میں ان کو اپ ڈیٹ کرتی چلوں کہ ورک پرمیٹ میں آپ کو یہ ویزا جو ہے وہ فائیو ایئرز کے لیے ملتا ہے جی یہ ویزا جو ہے وہ پانچ سال کا ہوتا ہے اور اس میں آپ اپنی فیملی کو بھی اپنے ساتھ لے کر آ سکتے ہیں یہ آپ کے لیے گوڈ نیوز ہے کہ اگر آپ پہلے خود آ جاتے ہیں یا بعد میں اپنی فیملی کو بلوانا چاہیں یا اپنی فیملی کے ساتھ آپ ڈیریکٹلی طور پر آنا چاہیں تو آپ کو آ کے یہاں پہ ایک نئی زندگی کی ابتدا کرنے میں کوئی اتنی دشواری نہیں ہوگی کیونکہ فیملی کے بغیر جو ہے وہ آ کے سیٹل ڈاؤن ہونا اور پھر لائف کو لے کر چلنا بہت تھوڑا مشکل ہو جاتا ہے تو اس لیے اگر آپ چاہیں تو اپنی فیملی کو ساتھ بھی لے کر آ سکتے ہیں یہ ایک اچھی اور ایک خوش آئیم نیوز ہے تو یہ ہو گئی ہے جی بات ورک پرمیٹ کے حوالے سے اور پھر ورک پرمیٹ کے بعد آپ یعنی فائیو یئرز کے بعد کیا کریں گے آپ کا مستقبل اس کنٹری میں کیا ہوگا تو یہ ورک پرمیٹ کے حوالے سے میں یہ بتاتی چلوں کہ یہ ویزا کوئی نیا نہیں ہے بلکہ یہ پہلے سے بھی ویزا موجود ہوتا تھا لیکن اس میں کافی سٹرکنیرز تھی جیسے کہ میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ یہاں پہ پہلے یورپین کنٹریز سے لوگ آتے تھے تو اس وجہ سے ویزا کافی اس کے رولز اینڈ ریکولیشنز کافی اسٹرکٹ تھے لیکن اب اس میں لینینسی اس لیے کی گئی ہے کیونکہ ان کو یہاں پہ اب لیبر کی ضرورت ہے تو اس لیے یہ اب اس چیز کو سپورٹ کر رہے ہیں کہ ایزیا سے جو ہیں وہ لیبر یا لوگ جو ہیں وہ اس کنٹری کی طرف آئیں اور آ کے یہاں پہ اپنی سرویسز پروائیڈ کریں تو انڈیا کے لوگوں کے لیے یہ ہے کہ وہاں سے ویزا لینا بہت ہی زیادہ آسان ہیں وہ لوگ جو کہ انڈینز ہیں کیونکہ آم آ یو نو کہ یہاں کب جب پرائم نیسٹر حالیہ دنوں میں چینج ہوئے تھے آم ریشی سنک آئے تو وہ چونکہ ایک انڈین آم بیس ہے یعنی کہ ان کا جو ایتنی سیٹی ہے وہ انڈیا ہے تو اس دنیا انہوں نے جب انڈیا کا آ روح کیا تھا وہاں پہ وہ آم ٹور کے لیے گئے تھے تو وہاں پہ وہ کافی سارے ویزے جو تھے وہ ان کو ایگریمنٹ کر کے آئے تھے کہ وہ دیں گے یعنی کہ یوکے انڈیا کو سپیسیفک طور پر یہ ویزے آم سپانسر کر کے آئے تھا ان کو دے کر آئے تھا کہ اس کی الارٹمنٹ ہو گئی ہے آپ کو تو آپ کے اگر لوگ اس کے لیے اپلائے کریں گے تو وہ ایزیلی یہاں کا آم ویزا لے سکتے ہیں یوکے کا اور پاکستانیوں کے لیے یہ نیوز ہے کہ یہ وہ اگر اپنے پوائنٹس بیس سسٹم کے تھرو اپنی کوئی ایبیلیٹی اپنی کوئی قابلیت اپنی کوئی کوئی بھی سکل جو ہے وہ اگر اس کو آکے اس کنٹری میں آم سرویسیز دینا چاہیں تو ان کے لیے بھی یہ ویزا آم کافی حد تک آسان ہو چکا ہے جی تو یہ ٹی اے ٹو ویزا ہے اور اس کو ورگ پرمیٹ کہا جاتا ہے اور پھر آفٹر فائی ویئرز آپ کا اس کنٹری میں کیا فیوچر ہے تو اس حوالے سے کچھ بات کرتے ہیں آفٹر فائی ویئرز جو ہے وہ آپ انڈیفنیٹ کے لیے یعنی کہ انڈیفنیٹ لیو کے لیے اپلائے کر سکتے ہیں اور انڈیفنیٹ لیو کیا مطلب ہوتا ہے کہ آپ ایک لمبے مدت تک یہاں پہ سٹے کر سکتے ہیں اور پھر اس کے کچھ عرصے کے بعد یعنی کہ دو سال یا پانچ سال کے بعد جو ہے وہ آپ اپنے پاسپورٹ کے لیے بھی اپلائے کر سکتے ہیں یعنی کہ آپ کے ڈاکومنٹس ٹو ہیں وہ پورے پکے ہو جائیں گے اور آپ کو جب یہاں کا یوکے کا بریٹش پاسپورٹ مل جائے گا تو آفکورس یو کن سٹے ہیئر فور یور لائف ٹائم تو یہ تھی کچھ اپ ڈیٹس یہاں کے یوکے امیگریشن اور ورک ویزا یعنی کہ ورک پرمیٹ کے حوالے سے ہوفولی آپ کو آج کی یہ ویڈیو کافی انفرمیٹیو رہی ہوگی آپ کے لیے اور آپ کو پسند بھی آئی ہوگی تو ملتے ہیں آپ سے نیکس ویڈیو میں ویڈ مور انفرمیشن جو ہے وہ نیو اپ ڈیٹس کے ساتھ کہ آپ ورک پرمیٹ کے لیے کیسے اپلائے کر سکتے ہیں اور اس کی کیا ریکوائرمنٹس ہیں اور کون کون سے اس کے لیے پوائنٹس ہیں تو ملتے ہیں آپ سے نیکس ویڈیو میں انتل دین اللہ حافظ اپنی دعاوں میں ہمیں یاد رکھئے گا